دوستو اس بچے کو دیکھیں یہ ایک کسان کا بیٹا تھا اس نے ثابت کیا تھا کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے آپ کے گھر میں غربت ہے لڑائی جھگڑے ہیں پھر بھی آپ اچھے آدمی بن سکتے ہیں آپ امیر بن سکتے ہیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو سیم والٹنگ نے ایک ایسا کاروبار ایک ایسی کمپنی کھڑی کی ہے جو آج ٹریلینڈ ڈالرز کماتی ہے دوہزائیٹیس کے آداد و شمار کے مطابق صرف اس ایک سال میں اس کمپنی نے 572 ارب ڈالرز یعنی 572 بلین ڈالرز کا بزنس کیا تھا دوستو یہ دنیا کے کئی ممالک کے سالانہ جی ڈی پی سے بھی زیادہ رقم ہے آج اس کی بنائی ہوئی کمپنی میں 20 لاکھ سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں یہ دنیا کی واحد ایسی کمپنی ہے جس میں اتنے زیادہ ورکر کام کر رہے ہیں اس نے یہ سب کیسی کیا ہوگا یہ وہ کہانی ہے دوستو جس میں میں ڈویونوں کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گا کہ سیم والٹن اپنے گھر کے ماحول سے کیوں تنگ تھا اپنی تعلیم جاری لکھنے کے لیے اسے کون کون سے کام کرنے پڑے گریجویشن کے بعد اسے اپنی پہلی ہی نوکری کے دوران باس نے ایسا کیا کہا تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی دوستو وہ کون شخص تھا جس کی مدد سے اس نے اپنا پہلا کاروبار شروع کیا اس نے اپنے پہلے کاروبار کے سٹام پیپر پر سائن کرتے ہوئے ایسی کون سی غلطی کی تھی جس نے اسے ایک رات میں ہی آسمان کی انچائی سے زمین پر لاکر کھڑا کر دیا جب اس نے دوبارہ سے کاروبار شروع کیا تو اس وقت لوگ کیا کہہ رہے تھے دوستو دویونوں کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوشان دی سیم والٹن اٹھائیس اپریل انیس سو اٹھارہ یعنی نائنٹین ایٹین کو اوکلا بھوما کے ایک چھوٹے سے قضبے کنگ فشر میں پیدا ہوا تھا اس کا والد جس کا نام تھومس والٹن تھا یہ ایک کسان تھے انہوں نے کچھ جانون بھی پالے ہوئے تھے لیکن ان کی اپنی کوئی ذاتی زمین نہیں تھی اس کے والد دوسرے لوگوں کی زمین میں کام کیا کرتے تھے اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تھی تو یہ اپنا حصہ لے کر باقی ان کو دے دیا کرتے تھے ڈویو نو چینل کی کیونیس فیلوز یہ حصہ اتنا کم ہوا کرتا تھا کہ اس سے ان کے گھر کا گزارہ نہیں ہوتا تھا اور اس وجہ سے اس کے باپ نے پورے ملک میں سرسبست جگہوں کی تالاش میں سفر کرنا شروع کر دیا یہ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں منتقل ہوئے دوسری سے پیسری اور آخر اس طرح کرتے کرتے یہ کولمبیا میں سوری پہنچ گئے اس وقت تک سیم بھی اب نوجوان ہو گیا تھا اور اس نے دیکھا کہ اس کا باپ غربت کی زندگی گزار رہا ہے اس لیے اس نے بھی چھوٹی چھوٹی نوکنیاں کر کے اپنے باپ کا بوجھ کچھ ہلکہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی ماں گھر میں ہی رہ کر جانوروں کی دیکھ بال کیا کرتی تھی اور ان جانوروں کا دودھ دو کر وہ قصبے کے لوگوں کو بیچا کرتی تھی اس عمر سے ہی اسے سخت محنت کرنے کی عادت ہو گئی تھی کیونکہ اس نے والدین سے یہیں سیکھا تھا کہ ڈالرز مشکل سے کمائے جاتے ہیں لیکن دوستو غربت کے علاوہ بھی ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے اس کے والد اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی محنت مزدوری میں گزارتے تھے اور بہت کم ہی گھر آتے تھے اور جب وہ گھر آتے تھے تو پھر اس کے والد اور والدہ کے جگڑے ہی چلتے رہتے تھے اور اس طرح تھامس کا اپنی بیوی سے رشتہ خراب سے خرابتر ہوتا چلا گیا ڈویونو چینل کے کیوریس ویورز سیم والٹن نے اپنی سوانے عمری میں بھی یہی بتایا تھا کہ اس کے والد اور والدہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جگڑنے والے لوگ تھے گھر کی ان پریشانیوں سے تنگ آ کر اس نے خود کو مصروف کر لیا سکول سے واپس آ جانے کے بعد اسے جتنا بھی فارغ وقت ملتا تھا اس دوران یہ فٹبال کھیلتا تھا اور اس نے اپنے سکول کا خرچہ خود اٹھانے کے لیے ہوتل میں ویٹر کا کام کرنا شروع کر دیا دوستو انیس سو تینٹیس یعنی نائنٹین تھرٹی فائف میں اس نے ڈیویڈ ایچ ہیکٹ مین ہائی سکول سے گریجویشن مکمل کر دی اور اب اس نے بزنس سیکھنے کے لیے یونیورسٹی آف میسوری جانے کا فیصلہ کر دیا انیس سو چالیس یعنی نائنٹین فوٹی کے موسم بہار میں اسے یونیورسٹی آف میسوری سے بھی ڈیگری مل گئی اس نے اپنی تعلیم کا تمام تر خرچہ اخبار وغیرہ بیج کر اور ہوتلوں پر ویٹر کا کام کر کے پورا کیا تھا گریجویشن کے بعد اس نے ڈو موین آئیوہ میں ایک چھوٹی سی دکان میں سیلز مین کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا وہ اسے مہانہ تین سو ڈالر ادا کیا کرتے تھے لیکن یہ کام اس کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ یہ کھاتا لکھنے کے معاملے میں اور کسی کا پرانہ حساب دیکھنے میں بہت زیادہ وقت لگا دیا کرتا تھا اور کسٹمر کا اس وجہ سے بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا تھا اس کا باس اس سے بہت تنگ تھا اس نے تو اسے اس وجہ سے نوکری سے نکالنے کی دھمکی بھی دے دی تھی اور اس نے اسے کہا تھا کہ یہ آج تک کا سب سے بترین سیلز مین ہے اور اس نے اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کا ریٹیل بزنس میں کوئی کیریئر نہیں ہے اس کے بعد پھر جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی فوج نے سیم کی فطری قائدانہ صلاحیتوں کو پہچانا اور انہوں نے اسے فوج کی انٹیلیجنس میں شامل کر کے کیپٹن کا اہدہ دے دیا اس کے بعد اپریل 1942 میں انہوں نے اس کی اکلا ہومہ میں ٹرانسفر کر دی یہاں پر اس کی ایک لڑکی سے ملاقات بھی جس کا نام ہیلن تھا ایک مختصر عرصی کی ڈیٹنگ کے بعد 1943 میں ویلنٹین ڈے پر ان کی شادی بھی ہو گئی 1945 میں جنگ کے ختم ہونے تک والٹن کے ہاں ایک بچی کی پیدائش بھی ہو چکی تھی ڈو یو نو چینل کی کیوریس ویورز جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد اب سیم نے اپنا ریٹیل کا بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا اس کے پاس اس وقت صرف پانچ ہزار ڈالرز تھے اور پانچ ہزار ڈالرز سے بزنس سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اس وقت اس کے سسر نے اس کی مدد کی اور اس نے اسے بیس ہزار ڈالرز کرز دیے سیم نے نیو پورٹ آرکنساس میں بین فرنکلین کی دکان خریدی دو یونو چینل کی کیوریس فیلوز یہ وہ وقت تھا کہ جب امریکہ میں تمام چھوٹے کاروبار بری طرح سے ناکام ہو رہے تھے اور لاکھوں چھوٹے سٹارٹ بند ہو چکے تھے اور سیم والٹن نے بھی ایک ایسا سٹارٹ خریدہ تھا جو پہلے سے نقصان میں جا رہا تھا اور اب بلکل بند ہونے والا تھا اور اب سیم والٹن نے اس سٹار میں اپنی بہت سی رقم ضائع بھی کر دی تھی اس سٹار کا کرایا سیل کا پانچ پرسند تھا شروع میں تو والٹن کو یہ بلکل ٹھیک لگا لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیونکہ اس وقت پورے امریکہ میں کہیں بھی کسی بھی دکان کا کرایا سیل کے حساب سے پانچ فیصد نہیں تھا لیکن یہ ادا کر رہا تھا دوستو اس نے سٹام پیپر پر سائن کرنے سے پہلے ایک بہت اچھا کام کیا تھا اس نے دو غلطیاں بھی کی تھی لیکن ان غلطیوں کے بارے میں میں ویڈیو میں تھوڑا سا آگے بات کروں گا لیکن یہاں میں یہ بتانا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نے اچھا کام کون سا کیا تھا دوستو جب سیم نے بین فرنکلن سٹور خریدا تو اسے اپنی دکان کے لیے تمام سامان بھی اسی کمپنی سے ہی خریدنا تھا لیکن یہ بات یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے کہیں اور سے زیادہ سستا سامان مل سکتا ہے اس لیے اس نے اپنے معاہدے میں یہ ایک شک بھی شامل کروائی کہ یہ اپنی دکان کے لیے سامان اپنی مرضی سے کہیں سے بھی خرید سکتا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا یہ اپنے سامان کو بہت کم قیمت پر خریدتا تھا اور پھر اس طرح ان چیزوں کو یہ کم قیمت پر ہی بیشتا تھا یہ ایک جینئس تھا یا پھر ایک معمولی سا انسان یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور اس نے اسی سے منافق کھمایا لیکن یہ سیکھنے میں اسے تقریباً دس سال لگے تھے اور پھر اس نے ایسے طریقے اختیار کیے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے سٹور کی طرف آنے لگے اور یہیں سے خریداری کرنے لگے دیونو چینل کے کیوریس ویورز سام کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اب اسے اکیلے مینج کرنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اس وقت اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ بھی اس کاروبار میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ اس کاروبار میں شامل ہو گیا اور اب ان کا کاروبار اور بھی اچھے سے چل پڑا دوستو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سیم والٹن نے اپنی طرف سے معاہدے میں یہ ایک شک بھی ایڈ کروائی تھی کہ یہ سامان اپنی مرضی سے کہیں سے بھی خرید سکتا ہے اور اس وجہ سے سٹور کے مالکان اس شرط سے بلکل بھی خوش نہیں تھے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اب معاہدہ ہو چکا تھا اور دوسری طرف سیم ان کی کمپنی سے کچھ بھی نہیں خرید رہا تھا لیکن وہ اس پر بھی خوش تھے کہ سیم ان سے کچھ نہ خرید کر بھی ان کو بہت زیادہ کما کر دے رہا ہے ایک سال میں اس کی فروخت میں پنتالیس فیسر اضافہ ہوا تھا اور اس طرح دکان کی ملکیت پہلے ہی سال ایک لاکھ پانچ ہزار ڈالر تک پہنچ گئی تھی اور اگلے سال یہ تعداد بڑھ کر ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر ہو گئی اور پھر اس کے اگلے سال ایک لاکھ پچھتر ہزار ڈالر تک اس نے منافع کمایا صرف تین سال میں سیم نے بیس ہزار ڈالر کا وہ کرز بھی ادا کر دیا جو اس کے سسر نے اسے دیا تھا اور اگلے دو سالوں میں سیم نے ارکنساس اور اس کی اڑوس پڑوس کے دوسرے ریاستوں میں بھی مختلف قسم کے سٹور بنا لیے تھے یہ اس وقت بالکل اروج پر تھا لیکن ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پرتا جب آپ کے مقدر میں زوال لکھا ہو ایک چھوٹی سی غلطی زندگی بدل دیتی ہے اور یہ وہ غلطی تھی دوستو جو اس نے انیس سو پنتاریس یعنی نینٹین فورٹی فائف میں اس نے کاروبار شروع کرتے وقت کی تھی سیم والٹم نے جب انیس سو پنتاریس میں معاہدے کے پیپر پر دستخط کیے تھے تو اس وقت اس نے اس پیپر میں کانٹریکٹ رینیو کروانے کی کوئی شک شامل نہیں کروائی تھی دویورو چینل کی کیوریس فیلوز اس نے یہ دو بڑی غلطیاں کی تھی ایک تو سیلز کے حساب سے پانچ فیصد کرایا اور دوسرا کانٹریکٹ رینیو نہ کروانے کی غلطی پہلی غلطی سے تو یہ نمٹا رہا لیکن اس کی دوسری غلطی نے اسے آسمان کی انچائیوں سے واپس زمین پر لاکر کھڑا کر دیا دوستو والٹن نے نیو پورٹ میں بہت کامیاب کاروبار کھڑا کیا تھا اور اس نے اس دور میں اسے کامیاب بنایا تھا جب سب ناکام ہو رہے تھے اس نے اپنا تن من دن سب اس کاروبار میں جھونگ دیا تھا لیکن اب یہ مجبور تھا کیونکہ دکان کے مالکان کانٹریک رینیو نہیں کرنا چاہتے تھے اور اب وہ خود اسے چلانا چاہتے تھے دوستو سیم والٹن نے اپنی سوانے عمری میں بھی بتایا کہ وہ دور اس کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دور تھا اس کے بیوی اور بچے جنہیں اس شہر سے بہت محبت تھی یہ ان کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا سیم والٹن اب دوبارہ سے کاروبار کرنے کا سوچ رہا تھا اور اس مرتبہ اس نے صحیح طریقے سے اور پہلے سے بھی بہتر طریقے سے کام کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اب ایک نیا سٹور بنانے کے لیے نئی جگہ دیکھنا شروع کر دی دوستو اسے بینٹنویل آرکنساس کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں ٹاؤن چوک میں جگہ مل گئی اس نے وہی پر اپنی دکان بنا لی لیکن اس مرتبہ اس نے یہ دکان 99 سال کے لیے لیس پر حاصل کر لی دوستو سیم نے 1950 کے موسم گرمہ میں جب یہ نیا سٹور بنایا تو اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دو مہینے میں ہی یہی سے بھاگ جائے گا اور سب اس کا مزاق پڑا رہے تھے کہ اس نے 99 سال کے لیے لیس پر دکان لی ہے جبکہ یہ دو مہینے میں ہی بھاگ جائے گا لیکن پھر وہ وقت آیا جب سیم نے ان سب کو غلط ثابت کر دیا دوستو سیم نے ان سب کو کیسے غلط ثابت کیا سیم والٹن نے ایسا کیا کیا کہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان دنیا کا امیر ترین خاندان بن گیا اور تب سے لے کر آج تک اس خاندان کا ہر ایک شخص امیر ہے اس نے ایسا کیا کیا کہ آج یہ کمپنی سالانہ ٹریلین ڈالرز کا بزنس کر رہی ہے یہ سب بتاؤں گا دوستو میں آپ سب کو اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں دوستو بھی لوگوں کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک کرنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ